کراچی میں سرکاری نجی سکولوں کی ٹائمنگ صبح ساڑھے آٹھ بجے کر دی گئی صبح کے دیگر شہروں میں سکولز نو بجے کھلیں گے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے معلومات حاصل کریں گے حامد و رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد آگاہ کیجئے گا جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے میں جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول اب وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی جو جو اب کراچی اور سن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو وزیر تعلیم ہوں نے جو ہدایت کی جو سن کے جو سرکاری اور پرائیویٹ سکول وہاں پر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ صبح نو بجے شروع کیا جائے گا جبکہ کراچی میں پہلے ہی پانچ جنوری کے جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق سکول ساڑھے آٹھ بے کھولنے کی ہدایت کی جا چکی ہے اور یہ فیصلہ جو اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا جی ٹھیک آپ نے اپلیٹ کیا آپ کا شکریہ